بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئے دن کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے سن پبلک سرویس کمیشن اس کے علاوہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن جو ریسنٹلی ایڈوریزمنٹ کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں کافی ساری جوپس کی انانسمنٹ کی گئی ہے ویڈیو میں آپ سے اس سے متعلق معلومات شیئر کریں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپنی ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آئیں گی گوگل پر وہاں پر کچھ اس طرح سے جبائزو ٹائپ کریں گے جبائزو ٹائپ کر کے بھی آپ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں سامنے کچھ اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تھوڑا سا آپ سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس کی جو جو ایڈوریزمنٹ ہیں اس کے لئے آپ کی سامنے کی پوسٹ اوپن ہوگی سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس سے کچھ بیسک ڈیٹیلز ملیں گے اس کے لئے دپارٹمنٹ کے نیم ملیں گے فردر آپ کو اس کی لاسٹ بتاتے چلیں تو وہ اٹھائیس اکتوبر دو ہزار بائیس ہے ویکنسی اس میں دو سو پینتیس سے زیادہ ہیں انہام ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں اس کے لئے اپلائے آن لائن جس میں ہوگا مینویلی آپ نے اپلائے نہیں کرنا ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے بورڈ آف پریونیو پنجاب میں جاب انسپیکٹر آف سٹیمپس کی جاب ہے لاغ ریجویٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں فورٹین پوسٹ ہیں آپ کے پاس میل فیمل دونوں کے لئے ہیں اگری کلچر دپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ آف اگری کلچر انفارمیشن میں یہاں پر جابز ہیں اگری کلچر آفیسر کی اور اسیسٹن اگری کلچر آفیسر کی اس میں بی اے سی آنرز والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے آفٹر جو آپ کی جو ایڈیوکیشن آپ نے کی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ انفارمیشن ان کلچر دپارٹمنٹ کے اندر آپ کی انٹرنل آڈیٹر اور اسیسٹن اگری کلچر آفیسر کی جاب ہے ایم کام اور ایم بی اے والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں بسیکلی سکسٹین زیرز آف ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہو اس کے علاوہ پنجاب پبلک سروس کمیشن انٹرنلز میں جواب ہے جنئر کمپیٹر آپریٹر کے اور سپورٹ آفیسر کی جس میں آپ کو جو ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے جنئر کمپیٹر آپریٹر کے لیے انٹر میڈیٹ اس کے چالیس الفاظ فی منٹ یعنی فورٹی ورٹس پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو میلز کے لیے اس لیے بتیس سو فی میلز کے لیے پہنتیس سال دی گئی ہے سپورٹ آفیسر کی بھی ڈیٹیلز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میسی والے اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ انجینئر میکینکس میں یہ جواب ہیں یہاں پر فیصلہ باد سے آپ گجرہ والا حافظہ باد شیخ کورا ننکانہ صاحب فیصلہ باد چنیوڑ اور ٹوبر ٹیکسنگ اور جنگ سے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ جو اس کا ڈیبلیپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ اور پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پر ایج لیمٹ جنڈر اور پلیس آف پوسٹنگ بھی آپ کو بتائی گئی ہے ایج لیمٹ آپ کو بتیس سال میکسیمم دی گئی ہے میلز کے لیے فیملز کے لیے پینتیس اور سپیشل پرسنز کے لیے فورٹی ٹو اس کے لیے فردر اس کو نیچے سکرول کریں تو آپ کو اس کے لیے جو آپ کو ایڈیوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ڈیپلومہ ان اسوسییٹ انجینئر تین سالہ اب ڈیپلومہ آپ کے پاس میکینیکل میں ہونا چاہیے فردر آپ سے ڈسکرس کر لیتے ہیں یہاں پر جو آپ کو ٹوٹل نمبر آف ویکینسیز دیے گئے ہیں وہ فیصلہ بات پروجیکٹ کے لیے اٹھتیس ڈی جہ خان کے لیے گیارہ ٹریننگ ان فلٹ کے لیے ایک لاہور کے لیے بائیس پہاول پور کے لیے گیارہ ساہیوال کے لیے ستائیس اس کے علاوہ ریسرچ کے لیے دو سرگودہ کے لیے بیس ملتان کے لیے چھے گریٹر تینال کے لیے یہاں پر گیارہ اور پوٹوہار کے لیے چودہ دی گئی ہیں ان کی آفردر ڈسٹرکس بھی آپ کی سکرین پر شوہ رہے ہیں آپ ایڈپٹیزمنٹ سے بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب ان کی پلیس آف پوسٹنگ جنڈر اور ایج لیمیٹ بھی آپ کو یہاں پر ایڈپٹیزمنٹ پر دی گئی ہے میلز کے لیے پتیس فیملز کے لیے پینترس اور سپیشل پرسنس کے لیے بائیالیس اینی پورٹی ٹو اسوسیئیٹ انجینئرنگ ڈپلومہ آپ کو سیبل میں یہاں پر ریکوائرڈ ہوگا تین سالہ جو ڈپلومہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر انفرمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر آپ کی تھرٹین پوسٹ ہیں اسسسٹنٹ ایڈمیسٹریٹیو آفیسر کی ایم بی اے ماسٹرز والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں فیملز کے لیے ایج کی لیمیٹ چالیس اور میلز کے لیے یہاں پر تیس سین تیس سال دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ جو کی ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کی تھی اٹھائیس او اکتوبر دوہزار بائیس ہے اپلائے کرنے کے لیے پوسٹ پر آپ کو اپلائے آن لائن کا لنک شو ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے افیشل ویب سائٹ پر آ جانگے یہاں پر سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو اپلائے آن لائن کا جو ہے بٹن شو ہو رہا ہے بلیک کلر میں اس میں آپ نے کلک کرنا ہے نوڈفیکیشن کو آپ نے کلوز کر لینا ہے پھر فردر یہاں پر نیچے آپ کو ابھی تک یہاں پر اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے یہ پریویس ایڈفیٹائزمنٹ کے یہاں پر آپ کو جوپ شو ہو رہی ہیں انشاءاللہ کل یا پر سو تک اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا آپ پھر اس میں اپلائے کر سکیں اب آپ سے فردر شیئر کرتے ہیں سین پبلک سروس کمیشن کے ایڈفیٹائزمنٹ یہاں پر دینٹل سرجن کی جوپزیں گریڈ کیا رہا ہے پچاس ویکنسیز ہیں بیڈی ایس والے اپلائے کر سکتے ہیں ریجسٹریشن آپ کی ہوئی بھی ہو پاکستان میڈیکل ڈینڈل کاؤنسل میں ٹوٹل ویکنسیز یہاں پر پچاس ہیں ایج لیمیٹ 21 سے آپ کو 30 سال دی گئی ہے سٹاف نرس کی جوپزیں 183 یہاں پر ٹوٹل ویکنسیز ہیں 21 سے 28 سال آپ کی ایج لیمیٹ اس کے علاوہ فردر آپ اپنا جو ڈیویزن ہے وہ آپ یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب فردر آپ سے یہاں پر روڈ ڈسکس کرتے ہیں میڈیکل آفیسر کی جو کہ 1541 یعنی 1541 آپ کی جوابز ہیں ڈگری آپ کے پاس میڈیسن میں ہونی چاہیے اس کے لیمیٹ سرجری میں ہو کسی بریکنگ نیج یونیورسٹی سے پی ایم ڈی سی سے جو ہیں آپ ریجسٹرڈ ہوں اس کے علاوہ یہاں پر میرپل خاص ڈیویزن ہے ہرکانہ ڈیویزن ہے ہیدر آباد ڈیویزن ہے سرکر ڈیویزن شہید بن ازیر آباد یہ تمام ڈیویزن ہیں آپ اپنا کوٹا یہاں پر اپلائے کرنے سے پہلے ایک بار ضرور ریٹ کیجئے گا اس کے علاوہ اس میں اپلائے کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے ویورز 10 نومبر 2022 10 نومبر تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کے لیے بھی یہاں پر آپ کو سین پبلک سرویس کمیشن کے پوسٹ اوپن کریں گے یہاں پر آپ کو اپلائے آن لائن کا لنک شہ رہے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ سے پبلک سرویس کمیشن کے اوپیشل ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پہ رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو اپلائے آن لائن کا لنک شہ رہے ہیں کلک ہیئر پہ آپ کلک کریں گے یہاں پر سمپلی اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں تو آپ نے یہاں سے اپلائے کر سکتے نہیں تو آپ نے اس میں اپنا کریئٹ اکاؤنٹ کر کے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو بیورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹری ویڈیوز کے لئے ہمیں فالو کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے کوئی اپ ڈیٹ آ دیئے تو سب سے پہلے اس کی انفرمیشن آپ کو مل جائے کریں تینکس فور وچنگ